آپ جانتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ آپ جلوہ فیراز ہیں تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے حضرت آپ کا شہر لٹ گیا اور آپ کا بستام برباد ہو گیا اور میں کیا ہوا تو لوگوں نے عرض کی حضرت جس شہر کو آپ نے اپنے آنسوں کے ساتھ سیراب کیا ہے اور جس کے لیے آپ راب کے ہندیرے میں اٹھ کے اپنے رب سے دعائے مانگتے ہیں اس شہر کو ایک فاشہ عورت برباد کر رہی ہے حضرت اس نے یہاں پہ آکے نیرہ جمع لیا اور سارے شہر کے نوجوان اس کے حسن کی ایک جلک دیکھنے کے لیے کتار میں کھڑے نظر آتے ہیں حضرت لوگوں کے ایمان لوٹ رہی ہے لوگوں کی جو اب وہ حوث مری نظروں کا وہ نشانہ اور مرکز بنی ہوئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرا مسلح اٹھاؤ اور اس فاشہ عورت کے دروازے تک مجھے بھی لے چلو ذرا آپ نے اس عورت کے دروازے کے سامنے مسلح بچھایا اب جو بھی جوان آتا اچھا زمانہ تھا بلے لوگ تھے آنکھوں میں حیاء کا جہر تھا دل میں عدب کا ایک پہاڑ تھا ماں یزید کو دیکھتا واپس پلٹ جاتا سارا دن یوں ہی گزر گیا اس فاشہ عورت نے اپنی ملازمہ سے کہا جان کے دیکھو تو سہی اس شہر کے نوجوان تو میرے حسن کی جلک دیکھنے کے لیے بے اتاب نظر آتے ہیں لیکن آج تو کوئی بھی شخص ہمارے چوبارے کی سیڈیا نہیں چڑھ رہا جب اس ملازمہ نے جان کے دیکھا کہا مالکین ایک بوڑا بابا بیٹھا ہوگا ہے ہاتھ میں تسبیح اور اپنے رب کی یاد میں مگن ہے اس نے جان کر کے کہا کہ اے بوڑے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا مسجد کافی نہیں تھی اگر تو رب کو ہی راضی کرنا چاہتا ہے تو کسی خانقہ پہ چلا جا کسی میزار اور گروار پہ چلا جا یہاں پہ مساجد اور خانقہوں کی کمی نہیں ہے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ آپ کی نگاہیں جکی ہوئی ہیں اور آواز بلند ہوئی کہ آج میں بھی تیرا خریدار بن کے آیا اسے کہا حضرت اگر خریدار بن کے آئے ہیں تو پھر آپ شیڑیاں چڑھیں نہ میرے چوبالے کی نیچے کیوں بیٹھے ہو گئے ہیں حضرت بایزید نے اپنا مسلح لپیٹا اس فاشہ عورت کے چوبارے کی سیڑیاں چڑھنے لگیں لوگوں کی چیخیں ہوا کے اندر بلند ہوئی سینوں کے اندر دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آواز آئی مالک یہی تو ایک سہارا تھا اور جوبتی ہوئی نیہ کا یہی تو ایک نگے بان تھا جس کی نیم شب دعاوں کی وجہ سے آج نوجوانوں کے چہروں پہ جوہاں سنت کا نور دکھائی دیتا ہے اور سروں پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ شریعت کا جامعہ دکھائی دیتا ہے اگر یہ بھی آج فاشہ عورت کے چوبارے کی سیڑیاں چڑھ گیا تو ہمارے پھلے کیا رہے گا اگر یہ بھی اس کے حسن کے جال کے اندر پھاس گیا تو مالک کون ہے جو راتوں کے وقت اٹھ کے آنسو بہا کے ہمارے لئے دعائیں کرے گا حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ ایک رات کی قیمت بتا سکتی ہے اس نے اپنی قیمت چند ٹگوں میں بتائی آپ نے وہ ٹگیں نکال دی اس کی جولی میں رکھ دی اچھا ان لوگوں کو ٹگوں سے غرض ہوتی ہے نا عزت نلام ہوتی ہے تو ہو جائے صرف ٹگیں ان کا مقصود اور ٹگیں ہی جوہاں وہ ان کی منزل ہوا کرتی ہے اچھا یارہ مجھے معاف کرنا مانگنے والے جو ٹگوں کے ہوتے ہیں وہ بیکاری ہوتے ہیں اور جو مانگنے والا ہوتا ہے اسے بیکاری ہی کہا جاتا ہے وہ چوک چراہے میں کھڑا ہو کر کے لوگوں سے بیک مانگیں یا برسرے ممبر لوگوں سے داد مانگیں مانگنے والا باہر کیف بیکاری ہی ہوا کرتا ہے اچھا پھر ایسا ہوا کہ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ ٹگے اس کی جولی کے درکھے غسل کا حکم دیا اور پھر اپنا مسلح بچھا کر کے کھڑا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا کیا خبر سارے ساری رات لوگوں کی باہوں میں گزارنے والی کہ مسلح پہ کھڑے ہونے کی لذت کیا ہے سجدوں میں رب نے کیا سنور رکھا ہوا ہے اچھا پھر حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح میں کرتا جاؤں نا ویسے تم کرتے ہیں ناظرہ آپ نے تکبیر کہی پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی رکوم رب کی تسبیحات کا تذکرہ کیا جب سجدے میں گئے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں عرض کرتے ہیں مالک یہ تیری بندی تھی اور تیری راہوں سے بٹک گئی تھی بہک گئی تھی میں نے تیرے قرآن کا اعلان سنا یا ایوہ الانسان ما غرق بربی کل کریم اپنے کریم رب کے در کو چھوڑنے والے انسان کہاں بٹک رہا ہے پلٹ کے آجا تیرا رب تجھے بنا رہا ہے اتنی محبتیں اتنی شفقتیں اتنی علفتیں تجھے کہیں سے مجھے سر نہیں آئیں گی جتنی محبتیں تجھے عرش کے رحمان سے نصیب ہو جائیں گی مالک میں تیری بندی کو کھینچ کے تیری بارگاہ تک لے آیا ہوں مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کے دل کی دنیا کو پلٹنا یہ تو تیرا ہی کام ہے پھر تریخ پڑھ کے دیکھئے یہ فاشہ عورت جب سجدے میں جا رہی تھی تو وقت کی فاشہ عورت تھی اور جب سار اڑھا رہی تھی تو رب نے ولایت کا تار اس کے سر کو بس آجا دیا تھا تو فرمایا کہ اس انداز کے اندر تبلیغ کی جائے کہ تمہاری زبان تبلیغ کرے تمہارا دل کشکول کی طرح رب کی بارگاہ میں پھیل کے عرض کرے مالک میرے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عقا فرما دے ملڈیا گر ملڈیا گر ملڈیا گر